آج ماشاءاللہ ہم لوگ انہیں چار سو سے زائد جو خواتین ہیں ان کے انٹرویوز کنڈا کیے گئے ہیں اور میں محترم قائد محمد نواشیف صاحب کی محترم شباز شریف صاحب کی اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے پرسنل انٹرس لے کر میرے خواہ سے فرس ٹائم ایسے ہوا ہے کہ ہر بندے سے اس کا جو ہے ایک چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن لیا گیا ہے اور پارٹی خدمات کے بارے میں جانا گیا ہے یہ ایک بہت اچھی آج بات ہوئی ہے کہ چار سو سے زائد خواتین جس طرح ڈسپلن کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور ہر بندے کو پتا ہے کہ اس دفعہ جو پارٹی ٹکٹس جو ہیں ریزرف سیٹس کی یہ ان خواتین کو لوڈ کیے جائیں گے جن کا پارٹی کے ساتھ ایک تعلق اس کے کوئی دو دہائیوں سے ہے اس کے بعد ان کی پارٹی پرفارمنس ان کی پارٹی عوضوں پہ انہوں نے جو خدمات پارٹی کے لیے سر انجان دی ہوئی ہیں ان سب پہ مشتمل ہوگا اس کے علاوہ آج کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی میں ہاؤس وائفز کے علاوہ یا ورکرز کے علاوہ جن خواتین جن کا نمبر بہت زیادہ تھا ان میں ایڈوکیٹس کی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی ڈاکٹرز تھی ٹیچرز تھی اور میں کہتی ہوں یہ اب ہمارا چینج جو پارٹی میں اس دفعہ نظر آ رہا ہے یہ ایک ہم سب کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ ایک خوش آئین بات ہے کیونکہ اگر اسی طرح عورتوں والے سیگمنٹ کو بھی ہم نظر انداز اب نہ کیا جائے جس طرح میڈم خود سیوں ہیں اور وہ میڈم کے لیے مثالی ایک ہمارے لیے مثال انہوں نے رکم کی ہے پارٹی کے لیے خدمات کی تو اسی طرح یہ خواتین بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہی خواتین آگے ہیں جو پارٹی کا نام آگے لے کے چلیں بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آج کا انہوں نے بتایا نوشین صاحبہ نے کہ 400 plus خواتین جو تھی وہ یہاں پہ موجود تھی ایک بہت اچھا ہمارے سامنے ایک پول of talented خواتین تیکنوکرات اور اس میں نظر آیا ہے ہمیں doctors, engineers, educationists all fields and all walks of life جو کہ بہت ضروری ہے آج ہمارے قائد میں بہت شکر گزار ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب مریم بی بی کی کہ انہوں نے آج بڑے تحمل کے ساتھ ساری خواتین کو سنا ان کا انٹرویو لیا گیا ہے اور ان کی کاوشوں کو سراہا گیا ہے یہاں پہ میں اپریشیٹ کرتی ہوں انہوں نے خاص یہ بات میاں صاحب نے کی جو خوش آئیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں میں تو چاہوں گا کہ اس طرح ساری خواتین جو ہیں وہ یہی پارلیمنٹ بن جائے اتنا انہوں نے کہا اور ان کو بھروسہ ہے اس بات پہ کہ خواتین جو ہیں وہ بہت اچھا کام کرتی ہیں اپنا کام جو ان کو دیا جاتا ہے وہ اپنا دل لگا کے کرتی ہیں محنت ہے آج اسی لیے ہم سارے خوش بھی ہیں کہ انہوں نے بہت شاباش دی ہے کہ خواتین جو ہے وہ بہت الحمدللہ ایک اچھا اور ایک سارا documented ہو گیا ہے مریم بی بی کے آنے سے چیف ارگنائزر یونین کاؤنسل لیول وارڈ لیول تک ہمارا الحمدللہ کام جاری ہے ہم نے فوکس کیا اپنے کام کے اوپر اور انشاءاللہ سب ہم جانتے ہیں کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک خواتین شانہ بشانہ نہ چلے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سب کو ساتھ دینا ہے میاں صاحب اور ہم سب کا جو خواب ہے ہم سب لوگوں کا کہ پاکستان کو انشاءاللہ develop ممالک کے صف میں دیکھیں وہ ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ اس میں میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ فرق ہے ایک جمہوریت پسند پارٹی کے اندر کہ جو خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کرتی جو خواتین کو امن و امان تباہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتی جو خواتین کو ان کے بارے میں جو گفتگو جس طرح سے ان کے بارے میں ان کی اپنی پارٹیوں میں باتیں ہوتی ہیں یہ فرق ہے پی ایم ایل این اور باقی ان پلٹیکل پارٹی کے بیچ میں کہ پی ایم ایل این کے اندر جمہوری دماغ رکھنے والی لیڈرشپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوری مائنسیٹ رکھنے والی خواتین ہیں جو ایک پلٹیکل پروسس کے ذریعے سامنے آئی ہیں اور ہر خاتون دوسرے سے بڑھ کر ہے یہ ایک بڑا مشکل ہوگا پارٹی کے لیے کہ وہ اس کے اوپر جو ان کو لسٹیں تیار کرنی ہیں لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ بات دیکھنی ہوگی پاکستان کی عوام کو کہ وہ کون لوگ ہیں جو صرف خواتین کا نام بیچتے ہیں جو محرومیوں کو بیچتے ہیں جو لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں جو خواتین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں ان ریٹرن دیتے کیا ہیں ہماری مسلم لیگ نون کے اندر خواتین اس وقت کی عودوں سے لے کر ہر ایک جگہ پر اپنا پوٹینشل استعمال بھی کر رہی ہیں اور پاکستان کی پولٹیکس کی لیے وہ کارساز بھی ہو رہی ہیں یہاں پر وہ بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں خواتین کو جو ہے وہ گنڈوں کی طرح آگے 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 لگانے کے لیے اور ان رومان تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور آج بھی ان خواتین کیا جو کردار ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی وہ خواتین یہ ہے وہ خواتین جو پاکستان کی خواتین کی نمائندگی کرتے ہیں چند وہ خواتین جو مطلب جن کا ایک سیاسی بیگراؤنڈ بھی نہیں ہے جو ایک سیاسی بیگراؤنڈ بھی نہیں ہے لیکن ان کو بھی سیاسد کرنے کا حق ہے وہ بیگراؤنڈ بھی نہیں ہے لیکن یہ خواتین کا حرابل دستا انشاء اللہ تعالی آرڈ فروری کو آپ کو ہر پاکستان پر ہر راکے میں ہر شہر میں ہر گلی مولے کے اندر جو ہے وہ اپنا روال پلے کرتا وہ نظر بھی آئے گا انشاء اللہ تعالی یہ ایک ساعدہ ہم جائیں گے یہ بہتر ہے کہ جو انتشاء اللہ تعالی ہیا منس Manوان آی 哪ری واión؟ لیکن بھی بھی۔ با ان چ بھی یا من یہ lóg Ta asta retention st chew کی باشتار جاب ملتقobil جاب سکتْس روالی تمye ہوا روالی س ان کا رائیٹ مارا جاتے پہ بھی باتیں بھی شامدتے ہیں کیا ورکیں گے اس بارے گی؟ نہیں اس میں دیکھئے اس میں خواتین ونگ کا تعلق نہیں ہوتا خواتین میں گزارش کرلوں جو خواتین ڈیریکٹ الیکشن لڑنا چاہتی ہیں ان کے ایک اسٹیبلشت کونسٹیوئنسی ہوتی ہے اور وہ مردوں کے ساتھ برابر میں سیاست کریے ہیں خواتین ونگ جو ہے وہ ریزارف سیز کو بیسیکلی کیٹر کرتا ہے یہ جتنی بھی خواتین کو نومینٹ کیا جائے گا یہ پارٹی کی مختلف ٹیرز سے ہوں گی یہ پارٹی کے مختلف سیگمنٹ سے ہوں گی اور ہم نے پہلے بھی مسلم لیگ نون نے ایک بڑی تعداد میں ہار اسمبلی کے اندر بھی اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی یہ کھڑی ہیں ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کی ایک ایک ایگزامپل جس کے اندر ڈیریکٹ الیکشنز کے لیے عورتوں کو پرموٹ بھی کیا ہے ان کو انکریج بھی کیا اور اس دوہا بھی ایک بڑی تعداد میں آپ کو اورتے ایلیکشن لڑتی میں نظر آئیں گے یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کو جو میمبر ہوتے ہیں ریسپنسو بل ہوتے ہیں زندہ نارف کاملے اندرہ میں لیکن پولیٹیکل پارٹی لگوں کو صرف عورت بھورا کرنے کی استعمال کرتے ہیں ان سب سے چیلی سیٹوں پر بکھا رہے ہیں اور اس پار کھوٹیاں، ماسیاں، چاچیاں کتنا پائی کے آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے لیجسلیشن بھی کی ہے خواتین نے خالی سیٹیں نہیں پور کی ہیں حالانکہ اٹینڈنس بلکل آپ ٹھیک کریں واقعیدگی کے ساتھ وہ جاتی ہیں اٹینڈنس میں ہندرڈ پرسنٹ ملنا چاہیے ان کو اس کے علاوہ لیجسلیشن بھی کی ہے ہم سب میں کی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو خواتین کے حوالے سے یہاں جنرل ہی کوئی جس کو ایشو ہوتا ہے ہم نے اسی ایشو کو اٹھا کے کیا اور اس کے علاوہ خواتین کا ہر جگہ نظر آئے question answer لے لیجے پل ڈیٹ کی جو ریپورٹ آتی ہیں وہ سب عورتیں آگے ہوتی ہیں مردوں سے تو زیادہ کام خواتین ماشاء اللہ اچھا کرتی ہیں یہ ستگمہ نہیں ہونا چاہیے یہ ریسپونسبلیٹی ہے ریپیٹی خواتین اس میں کوئی چکر نہیں ہے بات یہ ہے کہ اپنی آپ جو آپ نے پارٹی کے لیے خدمات دینی ہیں اگر آپ لیجسلیشن میں اچھے رہے ہیں اگر آپ نے پارٹی کے لیے ایفرٹ کی ہوئی ہیں تو میرا نہیں خیال اگر مرد جو ہیں وہ تین تین چار چار مرتبہ ایک ہی سیٹ سے الیکشن لڑے ہیں تو خواتین کے لیے بھی ایسی کوئی ہماری پارٹی کی طرح سے ریپورٹ آئی جس وانٹو ایڈ کہ پارلیمانی سیکٹریز بھی خواتین ہماری تھی اس میں سے اس وفا سیملی میں انشاءاللہ تعالی سپیس بہت ہے اور ہم نے انشاءاللہ تعالی خواتین ہیسی لے کی آنی ہے جو انشاءاللہ تعالی سپیس بھی پور کریں گی اور پاکستان کے لیے بہترین کام کریں گے انشاءاللہ اور دوسرا یہ بتائی گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ دیگر جماعتی پیٹی ای بغیرہ جو خواتین ہے وہ باہر دال بنی یا نکلی تو کل کو اگر آپ کے لیڈران پر بھی مشکل ہوتی ہے تو آپ لوگی خواتی بھی نہیں باہر نکلی لیں ہمیشہ نکلی ہے لیکن وہ کرنے نہیں نکلی جو وہ نکرنے نکلی تھی اس کے لیے میرٹ کے لیے ہم نے ایک سکور بول بنائی ہے جس میں ان کی اٹینڈنس ہے ان کی پارٹی کمیتمنٹ ہے میں پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پارٹی کے اس طرح ٹکٹ سلوٹمنٹ کے لیے ہم نے ایک سکور بول بنائی ہے ہم نے ایک سکور بول بنائی ہے جس میں ان کی پارٹی افیلییشن ان کی پارٹی پیزنس کی پارٹی کے لیے ان کی ورکنگ اور ایزا اگر کوئی عودے دار ہے تو اس کی بھی ہم لوگ نے مارکنگ کی ہے کیونکہ اب پارٹی جو ہے وہ انہی لوگوں کو لے گی جو کہ کام کرتے ہیں اور جو خواتین کام کا لوہ اپنا منوا چکی ہیں وہ وہی اب دیزرو بھی کرتے ہیں کہ وہ پارٹی کی انسیٹس پر آ گیا ہے اور نیشنل اسمبلی اور پروینشن اسمبلی روڈی سب روڈی سب بہت ساری ایسی خواہدی ہیں محطرمہ مدین نواز صاحبہ نے جو کمیتی تشکیل دی ہے اس پہ انہوں نے ایک بہت بھڑی ذمہ داری آئیت کیا اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پورے جو ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنا پرس کی عبائی جو جو مارک کے اوپر کرو اور میری اور میری کے میٹی کی یہی کوشش ہوگی کہ ہم مارک بکھائیں اچھا میں نے بھی بتائیے گا کہ آپ نے لازٹ ٹائم چودہ مہین بھی جو ایلیکشن ہو رہے تھے اس میں واپس لے لی تھی ویڈرال تو تو یہ ایسی ریزن نہیں ہے آپ ایلیکشن میں اللہ کرم کرے گا تو فکر نہ کروی آو جی چلے میں نے تو جی ڈھائی سال اللہ نے چاہا تو میرے والد کی وہ سیڈ تھی اور اس تفاہ بھی جیت کے جو ہے میں کاپنے قائد کو میاں محمد نواز شیف کو انشاءاللہ وہ تفہمے تو مریم نواز شریف سہبہ مکسوس نچس جا رہی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے لیکن اس کا فیصلہ ناؤنس کر دیا جائے گا آئی جی شکریہ شکریہ